السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ احمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی اید الفطر اید الفطر خوشی اور مسرد کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا منہ کیونکہ فطر کا کیا مطرح افطار کرنا یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد بازاروں راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیں یعنی پہلا کام کیا ہے تکبیر بلند کرنا پڑھئے تکبیر آپ خود گھر میں پڑھئے اوروں کو پڑھوائیے اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی سیدھی لگا دیجئے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ اس نے رمضان کی روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں سب کے لئے نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر اس کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لئے لغو اور بےہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم بالکل لاس مومنٹ پر چھوٹتے ہیں پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے پہلے ادا ہو جائے عید کے روز میں سواک کرنا غسل کرنا بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے نماز کے لیے جانے سے پہلے میتھی چیز خصوصاً خجوریں کھانا مسلون ہے عیدگاہ جاتے ہوئے کسرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے عید کی دو رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے نمازیں عید کی ادایگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے امی عطیہ سے روایت ہے فرماتی ہے ہمیں حکم دیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جوان کماری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں اور حکم دیا کہ حیث والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا کہ عین جہاں مسلح ہو وہاں نہیں جانا چاہیے تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ زیادہ تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے کسی وجہ سے نماز عید نہ پاسکنے والے افراد گھر میں دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں عید کے روز مسلمانوں کی بہاں ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے تقبل اللہ منہ ومنکو ابتدائی آفرینش سے ہی روایت ہے کہ بنی نو انسان سال بھر میں ایک یا زیادہ دن امدہ لباس پہن کر کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریبات منقد کرتے اور کسی نے فرعون سے یوم نجات کو اپنی عید کا نام دیا لیکن ایسی تقریبات کا مقصد صرف پر صرف کھانا پینا مخلوط محفر لیں ان میں شور شرابہ کے سوا مورخین کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جو کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کی طرف سے باعث سکون دلی راحت اور مدد اور امداد کا سبق دیتی ہو یہ اعزاز اگر کسی بھی تہوار کو حاصل ہے تو اسلامی تہوار یعنی عیدین ہے سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے سال میں عید کے دو دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ان دو دنوں کی بجائے جنہیں تم عید سمجھ کر کھیلتے ہو اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بہتر ان دنوں کو بدل کر ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ گویا کہ رحمتوں برکتوں اور عبادت سے بھرپور رمضان المبارک کے آخری دن کا سوری ڈھلنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے خوشیوں بھرا ایک اور چاند تلو کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ہی مسلم اممہ نئی اممگیں نئی جذبات اور نئی منصوبہ بندیاں لے کر آسمان دنیا پر نوزائدہ چاند کو دیکھنے کی سنت پر عمل کرتی ہیں اور یوں اس کے ساتھ ہی عید الفطر کا آغاز ہو جاتا ہے ناظرین کرام اس مرتبہ عید الفطر گزشتہ عیدوں سے مختلف انداز میں بلکل الگ تقاضوں کے تحت منائی جا رہی ہے مگر بندہ مومن ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کی رضا میں راضی رہتا ہے اس عید پر خصوصاً ان رشتداروں کا پڑوسیوں کا سفید پوش خاندانوں کا خیال رکھئے جو کاروبار کی بندش اور نقصان کی وجہ سے آج تنگ دست ہو گئے ہیں جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کیجئے وہ گھرانے جن کے سربراہ اس ناغہانی وبائی مرز سے دنیا سے چلے گئے ان گھروں میں جائیے یتیموں کے لئے کھانے پینے کے ساتھ ان کے لئے عید کے کپڑوں کا انتظام کیجئے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پیریے ان کی دل جوئی کیجئے جس حال میں بھی اللہ تعالی رکھے اس میں راضی رہیے اور اسی پر ترغیب دیجئے اپنے خالق و مالک کو راضی کیجئے یہی تو رمضان کے سمرات ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کی رضا حاصل کر سکیں آمین صحابہ اکرام عید کے موقع پر جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تقبل اللہ منہ و منکم اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کی گئی نیکیاں قبول فرمائے آپ سب کو میری جانب سے عید سعید کی دلی مبارک بات عام روز مرہ زندگی میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ان کی کمپنی میں خوش ہوتے اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتے ہرگز نہیں رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات پڑھنی ہے چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے اور صبح نماز پڑھنے تک مومن اپنی خوشی کا آغاز خوشی کے دن کی ابتداء اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لئے لازم سمجھتا ہے اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے ایک نئی صبح تلو ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے نیا آغاز نئی منصوبہ بندی ایک بہتر انسان ہونے کا اہد اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کے نفس کے اندر کچھ غرور بھی آنے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں ٹھیک ہے روزے رکھ کر قرآن پڑھ کر نمازیں پڑھ کر انسان واقعی بہتر ہوتا ہے اس کا تذکیہ بھی ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منشن کرنے سے منع کیا ہے آپ نے اس سے روکا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے پورے روزے رکھے یا میں نے ساری نمازیں پڑھیں اور ہماری عام روز مرہ زندگی میں جیسے عموماً لوگ پر بعد میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنا صدقہ خیرات کیا یہ سب کچھ تو اپنے رب کے لیے تھا ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے عبادت کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھنا چاہیے اور جب انسان مو سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی پیدا ہونے لگتا ہے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا اللہ بڑا ہے بہت ہی بڑا والحمد للہ کثیرہ اور بہت کسرت کے ساتھ اللہ کی تعریف جس نے ان سب نیکیوں کی توفیق دی اور وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے صدقہ فطر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی کتاہی ہو گئی ہے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے کہیں کوئی ایسی بات وہ کہہ بیٹھا ہے جو نہیں کہنی چاہیے تو یہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے والی ہیں اور دوسری طرف مسکینوں کا کھانا ہے اید کی خوشیاں اسی با خوشیاں ہو سکتی ہیں جب سارے معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں جب ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہو کیونکہ اید صرف ان لوگوں کی نہیں جن کے پاس کھانے کے کچھ ہے ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کی بھی ضروریات پوری کریں اسی لیے اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے کیونکہ اگر بعد میں ادا کیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگا وہ عام صدقہ شمار ہوگا پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرہ لباس پہننا غسل کرنا خوشبو لگانا اچھے کپڑے پہننا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اطراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا یہ بھی پسندیدہ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے اور اس میں خاص طور پر خجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ویسے کوئی بھی میٹھا آپ کھا سکتے ہیں پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے یا یہ کہ گاڑی کئی دور پارک کر کے انسان کچھ حصہ ضرور عیدگاہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے کیونکہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشو خضو کے ساتھ نماز عید ادا کرے اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتداروں سے میل ملاقات کرتے ہیں کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطع نہ بھولیے سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجئے اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں جیلوں میں ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچئے دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے اسی لئے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی پراموش نہیں کرتا وہ صرف اپنے لئے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے اور یوں ہر طرف سلام ان سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضاء کو خوبصورت بنا دیتے ہیں روشن کر دیتے ہیں اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں مہب ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے اسے کل کیا کرنا ہے آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے آئندہ سال میں کیا کرنا ہے اس کے لئے بھی تیاری شروع کر دے ڈے ون سے ہی کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے کہ ہم سب کسی نے نور خدا سے روشن ہو مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہو گھروں میں تقوی ہو اور جنت کی تیاری جاری رہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے عید مبارک وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و نتوب علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ